اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو پچھلی ویڈیو میں نے جو بتایا تھا کہ کلدانیوں کا جادوگر آپ نے نہیں دیکھا ہو ویڈیو تو نیچے اسی کے نیچے آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا یا پھر ہمارے پیج پر جا کے اور اس کے لئے آپ کو رسکوشن میں مل جائے گی تو آپ کو بتایا تھا کہ نمرود میں کے محل میں جو جادو تھا کلدانیوں کا جادو وہ بہتی مشہور معروف ان لوگوں کا جادو تھا لہٰذا اس قسم کا جادو جو ہے وہ کفر ہے اور پوری اس کے ڈیٹیلز بتائی تھی کہ کس طریقے سے وہ لوگ اور وہ تلسم کام کرتا تھا لہٰذا یہ بہت ایک کٹھن جادو مانا گیا ہے کہ یہ بلیک میجک جو ہے وہ بہت کٹھن ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تو تھا کلدانیوں کا جادو تو بہت کٹھن اور بہت طاقتور مانا گیا اس کے بعد ایک جادو ہے بابل کا جو اس کا حارت مارت کا جادو کہا جاتا ہے اور اس کے ذریعے تسخیر روحانیت یہ اپنے والے روحانیت نہیں ہے وہ روحانیات کہتے ہیں اس کو اور اس کے خلاف سفلیاں وغیرہ یہ تمام چیزیں ان تمام یہ اس جادو کے اندر ہے اب اسی میزے سمجھ لیجئے اس لیے کہ کچھ جادو یہ نمرودیوں کے گڑے ہوئے تھے اور کچھ جادو کچھ جادو یہ ہاروت ماروت کے زمانے کے اندر یہ واقع ہوئے تھے اور انہیں سے ہندوستان میں بھی کچھ جادو چلے جسے کتابوں کے اندر تسخیر کا نام دیا گیا یا کچھ کے اندر سفلیات کا نام دیا گیا تو یہ تمام چیزیں جادو ایک ہی طرح ہے لہذا اسی میں سے ایک جادو کی ایک قسم یہ ہے کہ جن و شیاطین کی تسخیر کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جادو ہے اور یہ آسان بھی نہیں ہے بہت زیادہ مشکل ہے اور بھارت میں انڈیا میں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور آفریقہ وغیرہ میں بھی کافی اس میں بھیٹے چڑھا کر جسے ہم بلی کہہ لیجئے ان چیزوں کو چڑھا کر یہ لوگ جن و شیاطین کی تسخیر کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا اس کو دوسروں لوگوں پر جادو کے لیے یا پیسے وغیرہ لے کر استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بھی بہت شدید قسم کا جادو ہے اور یہ بلیک میجک بہت ہی کٹھن بھی ہوتا ہے اور کرنے والوں کو بھی بہت زیادہ اس سے جو مطلب پرکشم کرنا پڑتا ہے جسے کہہ لیجئے بہت زیادہ محنت و مشقت کا کام ہے اور پیسے کے لیے وہ دوسروں پر بھی کرتے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہی اپنے طور پر یا اپنے دل جوئی کے لیے ٹائم پاس کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں اب ایک اور طریقہ جو تسخیرِ اروح جی سے کہتے ہیں کہ یہ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی مضبوط جسم والے انسان مردہ جسم کو لیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر تسخیر کی کچھ عملیات جو جادو میں ہے سفلیات میں ہے ان کو کر کے پھر ان کو اس کی روح کو اپنا غلام بناتے ہیں اور اس کے بعد اس نوکروں کی طرح کام لیتے ہیں یا پھر کسی اور کے پاس بھیجتے ہیں اور کسی اور کے پاس بھیج کے اس کے بعد کہیں طرح سے اسے کام میں لیا جاتا ہے تو یہ ایک اور قسم کا جادو ہے اور اس کے بعد تیسری یا چوتھری سمجھ لی جب جو بھی قسم ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ کچھ روحوں کو اور جنوں کو اس کو تسخیر کیا جاتا ہے ان کو اپنے قابو میں لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایسی چیزیں کی جاتی ہے کہ جب کوئی آئے تو ان کے سامنے کچھ اور ہو ان کے سامنے کچھ اور ہو ہو لیکن دکھائی کچھ اور دیں ان کے پیچھے کچھ اور ہو دکھائی کچھ اور دیں اور اس طرح کا جادو اور یہ وہی جادو ہے تارک کی کتاب میں بھی ملتا ہے کہ وہی جادو ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ فیرون علیہ السلام تو یہ وہ جادو کی قسم ہے لہٰذا یہ وہ جادو کی قسم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لائے گئے تھے لیکن یہ بات اب یہ بھی سمجھ لیجیے یہ سب آپ کی معلومات کے لئے ویڈیوز بنا رہا ہوں باقی جادو کرنا یہ بھی حرام ہے کروانا یہ بھی حرام ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہے جو آخری وقت جو اس کا ہوتا ہے جو کرنے والا ہو جو کرانے والا ہو آخری وقت بہت خراب ہوتا ہے بہت ہی بترین حالت میں عمرتا ہے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے حیث آپ اگر کسی کے پاس تعویزات وغیرہ کراتے ہو یا کسی کو پریشان کرنے کے لئے کراتے ہو تو یہ بہت ہی اچھا عمل نہیں ہے بلکہ آخری وقت میں یا پھر درمیانی عمر میں جو آپ کو تکلیف ہونے والی ہے وہ پھر کئی نہیں جا سکتی اور جو ان کا حال بھی ہوتا ہے جادو کروانے والے ان تمام کا برا حال ہوتا ہے تو لہٰذا آگے بڑھتے ہیں کہ جادو کی ایک اور قسم ہے جس سے کہتے ہیں نئے رنگ نئے رنگ کہ جس میں چیزوں کو عجیب عجیب نظارے سے پیش کیا جاتا ہے اور اکثر لوگ اسے کہتے ہیں کہ نظربندی کا جادو یہ اسی طرح سے نظربندی اسی سے نکلی ہے تو یہ قسم اس طرح کی جاتی ہے کہ کچھ چیزوں کے نظارے کرائے جاتے ہیں کہ یہ دکھ رہا ہے یا فلا دکھ رہا ہے جو سامنے والا ہوتا ہے اسے کچھ نظارے نظر آتے ہیں دن میں رات بنا دے یا رات میں دن بنا دے یہ تمام چیزیں وہ جادو کی اسی میں سے ہے نظربندی کر کے لوگوں کے سامنے کچھ اور دکھانا موجود کچھ اور ہو کچھ اور دکھا دینا سامنے مکار موجود نہ ہو لیکن وہ دکھا دینا تو اسے کہتے ہیں یہ جادو نظربندی کا تو یہ بھی وقتیہ طور پر ہوتا ہے تھوڑی یا سیکنڈ کے لیے کہہ لیجی یا پھر تھوڑے وقت کے لیے کھنٹوں کے لیے یہ چیز آپ کہہ سکتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے یہ جادو یہ تھوڑا آسان بھی ہے لہٰذا جو ان قسموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا لوگوں کے نظارے دکھانے میں کہا بھئی یہ دکھا دیتا ہے فلا دکھا دیتا ہے تو یہ اس سے بھی آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے اب بات یہ کرتے ہیں کہ جادو کے اثرات یہ لوگوں پر کیسے پڑتے ہیں جب یہ جادو کرائے جاتے ہیں تو اپنے سنا ہوگا کہ شوہر بیوی کے درمیان یا پھر باپ بیٹے کے درمیان یا تو کاروبار پر یا تو بزنس پر یا تو دو بھائیوں کے درمیان بربادی کے لیے یا کئی اور طریقے سے یہ جادو کام میں لیے جاتے ہیں چاہے جنات کو بھیجا جائے یا پھر کئی ارواح کو وغیرہ کو قابو کروکے بھیجا جاتا ہے اور یا تو تلس کے ذریعے یا تو سفلیات کے ذریعے یا تو پڑھائی کے ذریعے کچھ عملیات کے ذریعے تو یہ تمام جسم کا جادو جب لوگوں پر پہنچتا ہے تو پھر اس کے جسم پر الگ الگ انداز شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو اثر یہ ہوتا ہے کہ ان پر کوئی دوائیا کام نہیں کرتی جو بھی وہ دوائے لیتا ہے نو ریزلٹ اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ جو چیزیں ہیں کچھ دکھائی نہیں دے گا کچھ دکھائی دے گا تو بولے گا نا اس کے بعد جو بھی وہ کرتا ہے اس میں اس کو کوئی ریزلٹ کاروبار کرتا ہے تو کاروبار میں ویسے منافع دکھاتا ہے لیکن جب وہ حساب و کتاب کرتا ہے تو پتہ جلتا ہے منافع ہو ہی نہیں رہا یا تو کئی اور کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار اچھا خاصا چلتا ہے لیکن مال نہیں بکتا یا تو مال بکتا ہے تو پیسے نہیں آ رہے ایسی کئی چیزیں ہیں جو الگ الگ اثرات پیدا کرتی ہے زوجین میں ماں باپ میں یا پھر جو ہے میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے لیکن اچانک محبت ختم ہو جاتی ہے پڑائی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اچانک بند ہو جانا الگ الگ قسم کے وصفے سے خیالات آنا یہ تمام چیزیں جادو کی علامتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں لیکن اس میں بھی کئی ایک قسم کا جادو کیا جاتا ہے کہ آپ خود پہچاند سکتے ہیں کہ یہ کچھ جادو کیا گیا ہے اور اس کی قسم انسان پر کس کس طرح سے اور یہ لوگ کس کس طرح سے حملہ کرتے ہیں یہ انشاءاللہ میں اسی کے اوپر ایک ویڈیو آئے گا اسی میں میں اس راز کو بتاؤں گا اور ان چیزوں کو بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور آپ کیسے پتا لگائے کہ آپ پر کونسی قسم کا جادو ہے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ اس کا علاج کرا سکے اور لوگوں کے فروڈ میں آپ نہ فسیں تو یہ ویڈیو خاص میں ان لوگوں کے لئے بتا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو اسی کے اوپر وہ ویڈیو مل جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ خیالہ ہوتی ویڈیو ایسی شکریہ